بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والخسین اب الخاسم محمد والا اہل بیت ہی تیبین الطاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم خد افلاح المومنون صلوات پڑے محمد وعالمون عزت علیہ نے امام خران مجید کی یہ آیت سور مومنون کی اس پہ مسلسل دس دن سے بات ہو رہی ہے کہ ہوئی زمام علی شیعہ اور آج یہ آخری دن کل شب خدر ہوگی اس کے بارے میں بولوں گا اور پرسن سے انشاءاللہ زمانے کے امام کے حالات ریسپونسبلیٹیز ان غیبت امام امام کی غیبت میں ایک شیعہ کی ذمہ داری وہ پرسن کی ٹاپک ہے وہ چلے گی وہ بہت امپورنٹ ٹاپک ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہمارے ریسپونسبلیٹی کیا ہے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی ریسپونسبلیٹی ہے امام کے لیے یہی ذمہ داری ہے غیبت میں یا پہ اور بھی ذمہ داری ہے دعا افتتا میں آپ بار بار بول رہے ہیں کہ دشمنوں کی کسرت ہے اور چہنے والوں کی خلت ہے ابھی آپ نے دعا افتتا میں پڑا انشاءاللہ اس ٹاپک پہ پرسوں اتوار سے مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ till the end of رمضان آخری رمضان تک انشاءاللہ کہ ہماری ریسپونسبلیٹی کیا ہے بلی آسانی کے ساتھ ہم بوڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں دعا افتتا ماشاءاللہ روز پڑھنے بہترین دعا ماہ رمضان میں پڑھنے کی اسی رمضان میں بھی نہیں آپ ہر جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہر جمعہ کو بھی پڑھ سکتے روز پڑھ سکتے کوئی واجب نہیں لیکن تاقید ماہ سیام کی ہے تو بہرحال یہ جو ٹاپک تھی کہ خورج امام علی شیعہ یہ دس دن کی ٹاپک بھی نہیں تھی جس میں دو دن تو مولا حسن پہ چلے گئے دس دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے اس لئے کہ اتنی واس ٹاپک ہے اتنی پھیلی بھی ٹاپک ہے یہ اس پہ مسلسل بول سکتے اور آج کا دن مقصود تھا امام علی کے لئے کہ آج ہمارے سروں سے میرے مولا کا سایہ اٹھا اللہ ہم کو نجف حیشن کی زیارت نصیب کرے دوستو کل بات جان چھوڑی تھی میں نے کہ امام علی کو وہ شیعہ چاہیے جو کام کرے امام علی کو ڈم شاہ نہیں چاہیے خاموش شیعہ نہیں چاہیے جو اپنے بارے میں سوچتا وہ شیعہ نہیں چاہیے اس لئے نہیں چاہیے اور پھر میں نے کہا کہ امام علی کو انخلابی شیعہ چاہیے ریولیشنلی بہت بڑی بات ہے یہ ریولیشنلی بننا ہر آدمی نہیں بنتا ہر آدمی اپنے انٹریسٹ کو دیکھتا اپنے مفاد کو دیکھتا اپنے مقصد کو دیکھتا اس کے بعد کام کرتا سب سے پہلی چیز علی کے شیعہ بننا ہے تو ڈپلومیسی کو چھوڑو میں نے بہت بڑی بات بولی جو سمجھا وہ سمجھا ڈپلومیسی کیا ہے آپ بھی اچھے میں بھی اچھا یہ بھی اچھا مددازکر کا آدمی یہ بھی بہت اچھا ہے میں کیوں خراب کروں تعلقات علی ناراض ہوتے فکر نہیں ہے ہم کو امام ناراض ہوتے یہ فکر نہیں ہے ان سے تعلقات خراب نہیں ہونا ان سے خراب ہوں جائے تو ہو سکتا میرا کام نہیں بنے مددازکر بھوڑا مقصد یہ نہیں اگر ان سے میرے تعلقات خراب اگر بڑے آدمی ہیں جو چاہے یہ کرے مجھے کیا کرنا ہے میں تو اپنی نماز پڑھا میں تو اپنے روزے رکھ رہا میں تو اپنا دین کو عمل کر رہا یہ فکر شیعہ کی نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے جو ڈپلومیسی سے کام لیتا ہے ڈپلومیسی منافقت ہے ہم کو بھروسہ ان کے اوپر ہے علی پہ بھروسہ نہیں ہے شیعہ بننا ہے کہ یہ بیماریوں کو چھوڑو اس لیے بیماریوں کو چھوڑو انخلابی بنو انخلابی آج کا یہ مطلب ہے کہ آپ گن لے کے جاؤ مارکت میں لوگوں کو شوٹ کرو یہ انخلاب کی بات نہیں کر رہا میں یہ ریولیشن کی بات نہیں کر رہا کہ گن لے کے نکل جوا مارکت میں آج کا انخلاب تمہارے کردار کا انخلاب ہونا کیریکٹر کا اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کرو کردار اتنا بلند کرو کہ لوگ بولے یہ علی والا ہے دنیا بولے یہ علی والا ہے انخلابی بنا ہے آپ بولے گے انخلابی کیوں بنو وائ پہلا انخلاب دیکھو علی کا شیاء درسہ تھا پہلا انخلاب رسول کے بعد علی کی موجودگی میں تین غور سے سننا تین اماموں کی موجودگی میں پہلا انخلاب کس نے برپا کیا پہلا انخلاب آپ پوری دنیا میں دیکھتا ڈیپلومیسی عند ہے سب کے سب کے تعلقات ملا کے رکھنا ہے حق بولنا نہیں حق بولے تو بڑے آخری زمانے کی علامات ہیں سائنس آف اپیرنس آف ایمان میں آپ دیکھیں گے میں انشاءاللہ پرسل سے جو پڑھوں گا تو بتاؤں گا آخری زمانے کی علامات میں کہ ہمارا شیعہ حق نہیں بولے گا سب آج بھائیے کھلن کھلا کسی سے مجھے دلانا نہیں ہے بھائی سب سے میرے تعلقات ہیں کچھ بھی کرو ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے تو حسین نے کیوں کیا کربلا کیوں آئے مولا ظالم کے چہرے سے نخاب پر ہوتا دنیا کو بتایا جا مجلوم کون ہے اور ظالم پر پہلا ان خلا کس نے برپا کیا رسول کے بعد آرموست بیس سال کے بعد اس بندے کا نام ہے ابو ذر الغفاری ابو ذر کون ہے ابو ذر ایمان کے نو درجے پر ہے اگر آپ چودہ سو سال کی شیعہ کے لس لکھو امام علی کے زمانے سے شیعہ لے کے ہاتھ تک لس بناؤ تو سب سے اوپر کس کے نام آئیں گے آپ کا میرا آج والے کا تو آئے میں نہیں ہم لوگ ڈپلومیٹ لوگ ہیں کس کا نام آئے گا سب سے پہلے سلمان کا نام آئے گا ایمان کا دس درجہ سلمان سے پتا چلا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے اگر سلمان نہیں ہوتا ہم اپنے آپ کو سمجھے سب سے بڑا علی والا ہوں میں یہ ہر آدمی یہ سمجھتا کہ مجھ سے جاتا کون بڑا چاہے ہیں مولا کا چاہنے والا ہم خواب چاہتے ہیں مولا کو سلمان سے معلوم ہوا کہ ایک انسان محبتِ علی میں کہاں تک جا سکتا ہاں سیکنڈ نمبر پہ بنے ابوزر الغفاری سیکنڈ نو درجہ قائمہ ابوزر اس بندے کا نغور سے سنو سلمان ابوزر اور امار یہ تین وہ پرسنالٹیز ہیں علی کے شیعہ یہ تین یہ ایسے شیعہ کہ ساری دنیا آپ سے نہ پھوچھتا اعتقاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رمضان کی پوری عبادتیں کر رہے ہیں مجلسیں کر رہے ہیں سال بھر نماز مسجد میں آگے پہلی سب میں پھڑتے ہیں سب چیزیں اتنی جگہ پڑا ہم کیوں کر رہے ہیں سب کیوں کر رہے ہیں جنت میں جانا ہے نا اگر کوئی بول دے کہ تم کو جہنم ملے گی آپ پریں گے نماز نہیں اچھا اگر کوئی معلوم ہو جائے گا خدا نہ خواستا جہنم میں جانا تو میں روزے رکھوں گا ایٹھے کام میں بیٹھوں گا میں پورا جو کام کر رہا ساری باتیں دونیشنز دوں گا کبھی نہیں دوں گا یوں ہی نہیں دیتے تو آپ کیا دوں گے نہیں نہیں میں آپ لوگ کو نہیں بہتا آپ لوگ کو بہت دیتے ہیں ہاں کوئی دے گا اگر مجھے معلوم ہے مجھے جہنم میں لے گا تو آئیو اللہ گیو ساری دنیا عمال کر رہی ہر مذہب کا آدمی عیسائیوں یہودیوں ہندووں بدشوں سکھوں سب یہ بولتے ہیں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے ہیون میں جانا ہے دیکھیں یہ بولنا آسان ہے گو ٹو ہل آپ انجوئی نہیں کرتے ہیں انگریزی گو ٹو ہل بولتے تھے بولنا آسان ہے بولنے سے کوئی حل کو نہیں جاتا اس کے عمال اس کو جاننا میں لے کے جاتے ہیں رائیٹ ساری دنیا جنت کی لالچ میں وہ تو صرف ایک ہی بندہ ہے جس نے یہ کہا کہ نہ میں نے جنت کی لالچ ہو تیری عبادت کی نہ جہنم کے خواب سے تیری عبادت کی یعنی آپ کو مجھے سوٹ نہیں کرتا بولنا ہم بولی نہیں سکتے وہ تو میرا مولا بول سکتا تھا کہ جس کے صدقے میں ہر چیز بنی کہ ساری دنیا جنت کی لالچ میں عبادت کر رہی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤ اور جنت تین آدمی کا انتظار کر رہی ہے کسی اور تین کوئی نہیں غیر نہیں جنت اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ساری دنیا عبادت جنت کے لئے کر رہی ہے اور جنت تین آدمی کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے جس پہلا سلمان ہے ابو ذر اور ہمارے یاسر ہے اتنی بڑی پسنانتی ہے ابو ذر جس کی آنے کی تمنہ جنت کرے اللہ کے رسول نے کیا کہا ابو ذر کے لئے کہ آسمان میں سایا نہیں کیا زمین میں بوجھوں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچا جو خود صادق ہو وہ بلے یہ صادق ہے کتنی بلی بات ہے ابو ذر وہ ابو ذر پہلا عجل میں نے کہا ریولیشنری بنو میں انخلاق چاہتا ریولیشن چاہتا میں دگاست کرنے یوٹ میں پہلا انخلاق امام علی موجود ہے امام حسن موجود ہے امام حسن موجود ہے تین تین اماموں کی موجودگی میں پریزنس ہے مدینے میں ابو ذر وہ پہلا عجل جو میں نام ملے تک تیسرے خلافت میں ظالم حاکم کے خلاف پرٹیش کیا پکارا بولا مار گھائے اتنا بولا اتنا بولا کہ حاکم ہے وہاں کمجھے کون تھا وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا بھئی یہ پرابلم یا اچھا اس وقت علی نے نہیں روکا کہ ابو ذر بھگا یہ دوئی خاموش ہو خاموش ہو تم بھی خاموش ہو علی اگر خاموش بیٹھ جائے تو مقصد یہ ہے کہ یہ حق بول گا یہ شیئر تو جب وہ خلافت در گئی خلیفہ در گیا اس نے کیا کیا بولا یہ پرابلم میری حکومت میں ابو ذر کو وطن جلا وطن کر دیا شہر سے باہر کر دیا کام بھیجا اس کا جو گوڈ فادر تھا سیریہ کیا یار سیریہ میں جو گوڈ فادر بٹھایا تھا چمجھے کون تھا گوڈ فادر میں نہیں بڑھتا میمبر سے نام اس کا جو گوڈ فادر تھا سیریہ بھیجا اس نے کہا ارے یہ پرابلم میرے پاس کہاں آ گیا اچھی خاصی میری حکومت چل رہی یہ پرابلم کو کہاں جیسے ابو ذر کو بھیجا گیا اس نے کہا ایسا کرو پہلے ابو ذر کو میری فوج بتاؤ فوج فوج بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ وہ فوج کو دیکھ کے درجہ یا بولے نہیں جو علی والا فوجوں سے نہیں جڑتا حکومتوں سے نہیں جڑتا صحیح شیعہ ہوگا تھا پوری فوج کو دیکھا ابو ذر دروار میں انٹر ہوئے جیسے دروار میں انٹر ہوئے یہ ظالم بڑھاوا تھا پورا دروار بڑھاوا بھراوا اس ظالم کہتا ہے ابو ذر میری فوج دیکھ لی یا میری حکومت ہے یا میری حکومت ہے یہاں علی علی نہیں کرنا میری مرضی سے یا زندگی گزرنا ہے اس شہر میں علی کا نام میری حکومت ہے دوستو آپ لوگ یا رہتے ہیں ڈیمکریسی میں جو چاہے آپ کسی کو بھی بول دو فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف پریس ہے میں میری پوری زندگی گلزی جو کھنڈم تھا آج آج کے زمانے کی بات کر رہا آج کے زمانے کی دنیا میں جہاں جہاں کھنڈم ہے جہاں جہاں باشاہت ہے وہاں ایک جملہ آج جبکہ میڈیا اتنا شرور کہ ایک منت پر ہزاروں میل دور نیوش پر جالے جاتی ہے الیکٹرونک میڈیا سے آج کے دور میں جہاں آج بھی کھنڈم سے جہاں جہاں کھنڈم سے آپ کو معلوم ہے کہاں کھنڈ مجھے بولنا نہیں ہے مجھے جاننا اس لئے سمجھے آج بھی جہاں کھنڈم سے وہاں ایک جملہ بھی آپ بادشاہ کے حلام نہیں بہت سکتے آج بھی ایک جملہ بھی بولوکے پکریں گے جیل میں دار دیں گے ڈیپورٹ کر دیں گے کوئی پوچھنا ہونا نہیں ہے آج کی بات کر رہا چودہ سو سال کے بعد چودہ سو سال بنی کتی جیہلہ تھی امیر شام کا دربار بھرا ہوا کہتا ہے ابو ذر یہاں علی علی نہیں کا نایا میری حکومت ہے یہاں کوئی علی کا نام نہیں لیتا ابو ذر نے پورے دروار پر سندگاہ دالی دلوار ہمیشہ ساتھ رہتی تھی دلوار کو ٹیک کیسا اٹھے اس حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں دالی میں بہت آسانی سے پڑھا دوستو آسان بات نہیں ہے ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا کوئی مرنا نہیں چاہتا ابو ذر سینئر ہے سیونٹی سکسٹی فائی سیونٹی کے ہے یہ ظالم کہتا ہے میری حکومت ہے ایک سکر میں ابھی ختم کر دوں گا اور آنکھوں میں آنکھیں دالی دال کے کہا تو نے کیا کہا کہ علی علی نہیں کرنا ارے میں پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں نارے ہر دری ہر دری ہر دری علی و اولاد علی باوازِ بلد سلوان اللہ حمد صلی اللہ علی علی صلی اللہ حمد صلی اللہ علی کامت پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں اس انداز سے اتنے غرور کے ساتھ اور اس لئے کہ ولایت علی میں غرور کر سکتے نہیں غرور کے ساتھ اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں دال کے کہا تو اپنے تکبر میں بیٹھائے میں تیری حکومت سے دھنے والا نہیں میں تیرے پیسے سے دھنے والا نہیں تیری طاقت سے دھنے والا نہیں اس نے کہا میں ختم کر دوں گا کہا تو کیا مجھے ختم کروں گا میں اس کا ماننے والا ہوں جو موت اور حیات کا مالک ہے دوستو لوگ ہی زبان نہیں کھلتی یا بزر تھا جب اس انداز سے بولا تو وہ ظالم گھبرا گیا بولا یار یہ میری حکومت اچھی خاصی چلگی پرابلم نہ آ جائے ہر حاکم آ بھی وہی کرتے جو حق بولتا ہے نام امبر سے اس کو بلتے ہیں یہ کیا حق بولتا ہے ہم نے سنے ہی نہیں یہ بات ہمیشہ یاد لکھو ممبر حق بولنے کا ہے ممبر ڈپلومیسی کا نہیں ہے آپ کو خوش کر کے مجلس پڑھو عابض بگانی کبھی پڑھیں نہیں سکتا کھل کے باتاں پوری دنیا میں پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجمع کے لیے مت پڑھو بی بی زہرہ کے لیے پڑھو شہزانی کے لیے پڑھو مجمع کرتا ہے بی بی تو خوش ہے نا جب اس نے دیکھا کہ یہ پرابلم ہے اس نے کیا کیا عبوزر کو لیبنان بھیج دیا ساوتھ لیبنان آج جو ساوتھ لیبنان کی شیعت ہے وہ عبوزر کا صدخہ ہے جیسے عبوزر حکومتوں سے نہیں درتا تھا آج جو لیبنان والے لی نہیں درتے خارے تکبیر خارے رسالہ خارے حیرت نریم باکشنو دی ایمان جمان علیہ السلام بابات بلان سالمہ اللہم سلی اللہ محمدین غالی محمد ردی فائد بلہ آپ کو سلامت رکھیں سعود لیبنان سمجھ گئے آپ سعود لیبنان میں آگے شیئت ہیں وہ ہم جیسی شیئت نہیں ہیں ہمارے پاس دپلومیسی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ان کا خیال رکھنا ہے ان کا خیال رکھنا سعود لیبنان کی شیئت کیسی ہے سب سے بڑی طاقت سے تکرائے سب سے بڑی طاقت سے تکرائے کچھ نہیں تھا ہاتھ میں نہ ایک مزاری ہے نہ سوڑی نہ ایک ایک رانت ہے نہ کوئی ٹکنالوجی ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی طاقت سے سب سے بڑی طاقت سے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے دیں کہ ہم ایک دن یا دو دن میں ان کو ریس کر دیں گے ارے یار بتیس دن تک لڑتے رہے آخر میں جھگنا پڑا کیوں اس لیے کہ ان کے بعد دنیا کی طاقت نہیں تھی دو چیزیں تھی سید کے پاس میں نام نہیں لیتا انکہ سید بڑا آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت میں کوئیت میں تھا جب وہ آخری رات آئی جس رات میں ان لوگوں نے حملہ کرنا تھا ظالم نے اور ان کو ریس کرنا تھا جنگ کے دورات میں مجھے یاد ہے کوئیت کی ہر مرزید میں عمال ہوئے تھے سید کی سپیچ آئی تھی سید بھی بولے تھے کہ پوری دنیا کے شیعوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں ہم کو کوئی مدد نہیں چاہیے نہ تم کر سکتے ہیں ہماری مدد نہ تمہارا پیسہ چاہیے نہ تمہاری طاقت چاہیے نہ تمہارے ہتھیار چاہیے کچھ نہیں چاہیے ہم کو بس ایک چیز کرنا ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے ریکوش کی تھی کوئیت میں 35% شیعہ ہے وہاں کی ہر مسجد میں یہ عمال ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا آج کی رات ہم جس کے نام پہ ہے اس امام سے ہم کو وسیلات ہم ایک ہاہش کرتے ہیں پوری دنیا کے شیعوں سے کہ آج کی رات زیارتِ آشورہ پڑھو اور زیارتِ آشورہ پڑھ کے ہم کو زمانت میں دو مولک تو دوستو یقین کرو ہزاروں کی تعداد میں زیارتِ آشورہ پڑھیں گے لاکھوں کی تعداد زیارتِ آشورہ پڑھیں گے یہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ آئے ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ یہ لوگ کا ہے نارِ تقبیر اللہ حق نارِ عصارت اللہ حق اللہ نارِ حائلہ اللہ حق اللہ سیادتِ اللہ اللہ حق اللہ اللہ حق اللہ اللہ حق اللہ تائش علیہ یسید علیہ عباد زیارت فاطمہ جحرہ عباد فیران علیہ لاکھوں کی دادات میں آشورہ تک توفہ دیا حالت یہ ہوئے آپ اماجین نہیں کر سکتے اس تاخر سے لننا ناممکن ہے اس ملک کی جس ملک سے لڑائی ہوئی تھی وہ ملک کی تاریخ یہ ہے وہ ملک کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے ہارا ہی نہیں جب کوئی نہیں ہارتا تو غرور کی تا آجاتا ایجب کو خراب کر دیا سیریا میں گزا گولن ہائٹس لے لی جو چاہے میڈلیس میں کر رہا ان کے ٹائم کیبل میں ہائی نہیں کہ ہم کو ہاننا اس لیے کہ ساری شیطانی طاقت یہ جگہ جمع ہو گی تھی اور تکر تھی حالی والوں سے وہی حالت تھی جو خیبر اور خندق میں ہوا تھا پورا کلے کفور ایک جگہ تھا کلے ایمان کے مقابلے میں ایک علی کلے ایمان تھا پورا کفور ایک جگہ جمع ہو گا تھا یہ میرے جملے میں یہ اللہ کے رسول کا جملے کہ آج کلے ایمان کلے کفور کے مقابلے میں جا علی کو کلے ایمان پوری ایمان کا کل بتا دیا اور یہ پوری طاقتوں کو کہا یہ کفر کے ایک طاقت ایک جگہ جمع ہو گئی اجزیکلی وہی ہوا جمع ہوئے آئے حملہ کرنا چاہا پوری طاقت کے ساتھ آئے کہ آج سے ان کو ختم گئی ختم ہی کردے بہت بول رہے ہیں لیکن جس کو ایمان بچانا چاہے ہو اس کو روک کون سکتا ایمان نے ایسی مدد کی کہ ظالم کا چہرے کو جھگانا پڑا بتیس دن میں دو آدمی کو نہیں چھوڑا سکے یہ ہے تاخل یہ ہے ابو ذر کہ پورے آج جو وہاں کی شیعت ہے وہ ابو ذر کی والی ان کی شیعت بالکل ایسی ہے کہ حکومتوں سے نہیں ڈرتے ڈپلومیسی نہیں کرتے آپ بھی اچھے یہ میں ڈپلومیسی پہ بولوں گا انشاءاللہ پرسل سے چھوڑوں گا نہیں آپ کو یہ ڈپلومیسی کو ہمارے پاس سے ختم ہونا ہے ڈپلومیسی بیماری جر ہے گناہوں کی جر ہے کہ آپ کو خوش کرو اللہ ناراض ہوتا کوئی پروانی ہے ہمیشہ زندگی میں یوت کو پتا حق بول کبھی من درو کوئی بھی من درو کسی سے اللہ سے درو مولا علی سے امام سے درو بی بی سے درو کسی سے من درو جو اللہ سے درتا پھر کچھ کو فکر ہی نہیں دیتی اس لئے کہ سب سے بڑی داخل اللہ ہے جو تم کو بچا کے لے کے چلے جائے گا تو وہاں سے یہ ابو ذر پہلہ ان خلابت پڑھا انشاءاللہ موقع میں لے تو پوری ابو ذر کی تاریخ پڑھوں گا نیچے جب کیا کرو اتنی دوپک ذہن میں ہے اور اب میباپ چھر ساتھ دن ہی رہ گیا تو اور آپ نے ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں مدداز کرو اس سے میں راضی خوش ہو کے جا رہا لیکن ٹائم کے لیے جھڑا در کے جا رہا آئندہ سے کسی مولوی کو گھراتے ہیں گھنٹہ دیتا ہے کیا فرق پڑتا ہے پینتہالیس منٹ تو دیا ہے نا پندہ منٹ کھر لینا نیچے کیفیٹیریاں میں پندہ منٹ کم بیٹھ ہو ممبر پہ پندہ منٹ زیادہ دے بس اللہ پر ہے محمد و حلمہ برد تو یہ انخلاوی منٹ شیعہ انخلاوی منٹ گئے تک کہ آپ کو کچھ کرو کچھ کرو یہ ابو ذر ہے اور امام آلی اچھا ایک ابو ذر سے لے کے آج تک ہر وہ آدمی زندہ ہے جس میں کام کیا اللہ آج مائے مولا کا دن ہے اس لئے مولا کے روزے میں جاتا ہوں نجف اشرف میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے یہ نجف اشرف جو ہے سب کے زہنہ مولا کا روزہ ہے اگر کوئی نہیں گیا ہے تو اللہ اس کو جل سے جل پہنچائے اور جو گئے ہیں ان کو بابا لے کر جائے مولا کا روزہ جو ہے عجیب بات ہے دیکھیں امام آلی کے روزے پہ جاؤ کربلہ مولا جاؤ کازمین جاؤ مرشد مخدر جاؤ ساملہ جاؤ جاؤں جاؤں سیتھا سیتھا جا کے زیارت کر کے نہیں آنا وہاں جا کے دیکھنا کہ کبھی میرے ساتھ چلو میں فری لے کے جاتا ہوں باتا نہیں مجدیس کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں بابا فری لے کے نہیں جاتا چلے میرے ساتھ خوشو بھائیوں کا ہی گروپ ہے بامبے کا ہر سال تیرے اور جب مولا کے روزہ نہ کرتا ہوں جو مین جشن ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے مولا کا کرم کہ میرا مولا مجھ سے پڑھاتا ہے آج پانچ سال ہوگی تو جب گروپ لے کے جاتا ہے ایک جگہ لے کے جا کے بتاتا ہوں پورے زارتوں پر عمرے پر مولا کے روزہ کے پاس ایک عجیب جگہ ہے عجیب روشنی ہے نجف ایشرف نجف نجف اس کا نام تھا یہ کب کا شہر ہے اتنا پرانا عراق کی تاریخ اتنی پرانی ہے آلموسٹ اٹھارہ ہزار سال پہلے کی تاریخ ہے مجھے اپروکسیمیٹلی باتا اٹھارہ ہزار اپروکسیمیٹلی باتا ہے ہو سکتا پتسیس ہزار ہو ہو سکتا بارہ ہزار اپروکسیمیٹلی باتا ہے اس لیے کہ اتدائی زمانہ جب دنیا نئی نئی خلق ہوئی نبی آدم آئے اس کے بعد سے سب سے بنا نبی کونسے آگر نا آدم کے بعد نو نبی ہے پہلا اولین ازم پیغمبر ان کا گھر تا مسجد کوفہ میں کتی پڑھا نہیں باتے گئے اٹھارہ ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار سال سال پھلا سفٹین تھاؤزن یارز بیفور ایٹین تھاؤزن یارز بیفور تندور آج بھی موجود ہے مسجد کوفہ میں جیسے طوفان شروع ہوا تھا ان کی جنابی نو کی بیوی جو ہیں آڑوڑی داروڑی تھی دیکھئے بیویاں بیچاری شروع سے یہ کام کرتی ہیں نہیں روٹی داروڑی تھی اس نے تندور میں سے پانی نہیں کرتا آج بھی وہ تندور ہے مسجد کوفہ کے سائن کے اندر نجف ہے نجف جو ہے اتنا عراق اتنا ہی پرانا شہر ہے بابل اس کا نام پہل ہے اور جو مولا کا شہر ہے ناجف یا کوئی ٹکتا نہیں تھا ہر روز یہاں ظلونا آتا تھا میں کتاب کا ریفرنس دیلا جا کے دیکھ لیلا تاریخ اسلام نجم الحسن قرار بھی مشہور کتاب ہشیہ اسلام پہ حیات الخلوب علامہ مجلسی اور نجم الحسن قرار بھی کی کتاب سے میں یہ بات پڑھ کہ نجف شخص میں ہر دن زلزلہ آتا تھا ایک دن زلزلہ رات میں نہیں آیا میں نے بڑا ایسا ایسا نہیں ہلاتا تھا ہلکا شوق سوچے تھے ایک دن زلزلہ نہیں آیا صبح میں سارے لوگ پریشان ہوئے کہ زلزلہ کیوں نہیں آیا تو پتا چلا یہاں پہ نبی ابراہیم آکے رکے ہوئے ابراہیم نبی آکے رکے اچھا یہ تاریخ عجیب ہے طوفانِ نو کی جو کشتی تھی کوہ جوڑی میں رکی نمرود کا وہی شہر ہے وہی پہ پورا عراق وہ زمانے میں پورے نبیوں کا نہیں سن نبی موسیٰ مصر میں آئے اور کئی لوگ آئے مصر میں تبارہ تو یہ جو مولا کی روزہ جو خبر ہے یہ کتنے سال پرانی مولا علی کی وصیت ہے امام حسن سے انیس نمضان کو یہ کہا بیٹا میری شہدت کے بعد آج صبح میں جب میرے پاوت کو لے پر چلنا تو سامنے سے کاندہ نہیں دینا پیچھے سے کاندہ تم اور حسن پیچھے سے دینا سامنے کوئی نہ آئے اس لیے کہ ایک سائٹ پر جبرائیل رہے گا ایک سائٹ پر میکائل رہے گا سامنے جبرائیل اور میکائل کاندہ دیں گے پیچھے تم لگ دینا کاندہ سنا مولا علی کے جملے اور اچھا آپ کو پتہ ہے مولا شہید کا ہوئے مزید کوفہ میں مولا کا گھر بھی ہوئے بازو ہے وہاں سے تابوت نجف شف آیا آج کے زمانے میں بارہ سے چودہ کلیمیٹر ہے روڑ سے اس زمانے میں ایسا نہیں پہنچتے کتنی دور ہے اس زمانے میں دور کتنا ہوگا بارہ کلیمیٹر کوفے سے مولا کے گھر سے نجف شاہد سب دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں سیارت پر تو اتنی دور لے کر آئے امام علی نے کہا تھا کہ تم لوگ لے کر جانا تابوت جدہ بتائی تھی سپارٹ بتایا تھا امام حسن کو مولا کو معلوم تھا ہمارے لئے سپارٹ بتایا تھا کہ وہاں جانا ایک پتھر ہوگا اس جگہ پہ ظلین پہ اس پتھر کو ہٹانا ہٹا جائے تو تم کو تازہ خبر ملے گی گریٹ تمہاں کو بالکل ساتھ ملے گی تیار گریٹ اس نے مجھے دفن کر دیا مولا علی کی بیچ میں یہ خبر ایسی یہ میرا مولا ہے رائٹ سائیٹ پہ نبی آدم ہے لیف سائیٹ پہ نبی نو ہے دو نبی کے بیچ میں مولا جی لہا ہے نجف شاہد میں رائٹ سائیٹ پہ نبی آدم نبی آدم کا جگہ یہ نہیں ہے نبی آدم مکہ میں آئے نجف میں نہیں آئے مکہ میں آئے خانے کعبہ اور ان کا انتخاب بھی مکہ میں ہوا تھا یہ ان کی ڈیڈ بارڈی یہاں در سے آگی اب سنو جب طوفانے نو آیا اور نو کی کشتی پراغ سے چلی پورا وہ گشت کرتے ہوئے کعبے پہ پہنچی اس زمانے میں کعبہ یہ آج کا نہیں آج جو آپ کے سامنے کعبے کی بیلڈنگ کعبہ با شروع سے یہ کعبہ ابراہیم نبی نے بنایا ابراہیم سے پہلے بھی کعبہ تھا اور وہاں جو تھا نور کا خیمہ تھا نور کا اور وہاں ملائکہ طرف کرتے تھے زمین پہ وہ جگہ پہ ہمیشہ سے کعبہ رہا وہ پہ شروع سے پہ جگہ اور وہاں پہ نور کا خیمہ تھا جب طوفانے نو آیا نبی آدم جب پہدہ آئے جو زمین پہ آئے زمین پہ آنے کے بعد جب ان کی توبہ خبول ہوئی توبہ خبول کیسے ہوئی بات پہ بات پہ بات نکھتی میں گھڑی کو دیکھ رہا ہی نہیں آگا کل ویکن ہے نا ایک میں بولے تو پر سکتا ہوں میں جب جناب آدم زمین پہ آئے تو وہ دو چیزوں کو لے کر آئے سامنے سامنے جبہ ہی چل گئے تھے نبی آدم کے پیو پہ پتھر تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اوپر سے وہ نیچے آئے زمین پہ زمین پہ کوئی نہیں تھا پوری زمین پہ کچھ نہیں تھا نہ بیللنگ تھی نہ انازتان نہ جھار تھے اور لائٹ وائٹ نہیں تھی جھار تھے جانور تھے اور آدم اکیلے پوری زمین خالی آپ امیجن کریں کیسا رہے گا پوری زمین خالی ایک آدم نہیں ہے نبی آدم جناب ہوا الگ آئی جناب آدم الگ ہے سامنے سامنے جبہ ہی لہا آئے پیچھے پیچھے نبی آدم پیٹ پہ پتھر ہے ہاتھ میں ایک لکھ رہی ہے زمین پہ چھوڑا آج جبہ لگا now you can stay here I'm going back آدم کو چھوڑ دیا دن میں آئے تھے دن ختم ہوا سورج ڈوبنے میری طرف دیکھتے رہے سورج ڈوبنے لگا پوری دنیا میں اندھیرہ ہونے لگا اور وہ تیرا چاننی تھی سٹارٹنگ کا چاند تھا پوری دنیا میں اندھیرہ جانوروں کی آواز کانوں میں جنت سے آرے تھے آدم زمین پر پوری دنیا میں پچھ ڈارک اندھیرہ گپ جس کو بلتے ہیں آدم رونے لگے ہمارے باپ آدم چیخے مار کے رونے لگے اس کی محبت میں درتے نہیں نبی درتا نہیں کہ میں یہ کہاں گیا رات بھر ہے آدم پوری رات جب شبہ ستارہ نکلا تحجد کا آسمان پہ اشک جبرائی لائے جبرائی لائے آدم نے پھوچھا جبرائی یہ کیا ہے تو کہا آدم یہ دنیا کی رات ہے کہا کہ رات جائے گی کسے روشنی آئے ان کو پنشی ملو روشنی آئے گی کسے کہا دو رکھر نماز بھو ایک رات کے جانے کا شکر ایک دن کے آنے کا شکر یہی دورتت نماز فجر کی بنی نسل آدم میں جو آج ہم فجر کی دورتت نماز بھٹے یہ ایک رات کے جانے کا شکر ایک دن کے آنے کا شکر ہم سمجھے در شکر ایک رات کے جانے کا شکر ہے نبی آدم دو سو سال تک زمین پہ روتے رہے دو سو سال گریہ آدم کتابوں میں موجود مشہور ہے گریہ آدم آدم جتنا روئے دو سو سال آدم روتا رہا ایک دن جبرائی لائے اللہ ان کی تابہ خبول ہی نہیں کرو دو سو سال کے بعد جبرائی لائے روز آجے تھے جاتے تھے اب جو آؤ آگے کہا آدم پوری زندگی تم روتے لے گزار دے گیاں پہ ان کا واسطہ دو جن کی وجہ سے چھنو جملے ان کا واسطہ دو جن کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا آدم نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ اللہم انی اسعالک بے حق محمد و آل محمد کوئی نبی کی دعا جب تک محمد اور آل محمد نہیں بولا خبول نہیں ہوئی جب بولا اللہ نے ان کو ہر چیز واپس کر دی خلافت دے دی سب دے دی سب کر دیا اب اس کے بعد بھی آدم بڑے ڈپریشن میں رہ جاتے یہ ورٹو میں استعمال کر رہا یا ہم کا آج کا کامان وڑ ہے لوگ آکے بلتے ہیں اے مولانا بڑا ڈپریشن ہے کیوں ڈپریشن؟ بڑا ڈپریشن ہے پیسہ کم ہو گیا تو ہو جاتا پیسے والوں کا ڈپریشن یا کسی کی پاس زیادہ آجائے تو ڈپریشن ہوتا آپ بڑیں گے نہیں زیادہ ہے تو نہیں ہوتا دعا کرو گے آجائے اللہ آپ سب کو ملینئر بنا دے میں اگر تک آمین تو بولنا ہی بولنا ہے ملینئر پہ بولنا ہے اللہ بنا دے آپ کو ملینئر تو ہم جب ہر چیز واپس کر دی تو اللہ نے کہا آدم کیوں تم ڈپریشن ہو تو کہا پتہ نہیں اللہ نے کہا آدم تم ڈپریشن ہے نا ہمارے گھر کوئے ہمیشہ یاد رکھو ہمیں ڈپریشن کی دوا دیکھے جا رہا آپ کو کبھی بھی خدا نہ خاصتا بوٹا کسی کو ڈپریشن ہو وہ عمرے پہ جائے یا حج عمرے پہ جائے حج تو کر لیا ہوگا عمرے پہ جائے اللہ نبی آدم سے کہا تھا کہ تم ڈپریشن ہو میرے گھر آو تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا تو پہلی مرتبہ آدم چلے تھے عمرے کے لئے تو وہاں پہ اس وقت خان کعبہ کی جگہ پہ ایک نور کا خیمہ تھا وہاں پہ آدم نے جا کے طواف کیا تھا ساتھ چکر لگے تھے تو بات یہاں سے چلی تھی پہ پلٹ کے میں وہی لائے لیا تو وہی پہ آدم بھی بعد میں حابیل کا حابیل کا شہید ہونا ہے پوری وعبادی وہ چھپ چھوڑا میں آدم کا انتخار مکہ میں ہی ہوا شریف شبی نے ان کی نماز پر آئی ان کو لگے جا کے کوہ ابو خبیل جو سامنے بڑا پہاڑ ہے وہ ان کو لفن کر دیا جب طوفانِ نور آیا دو ڈھائی ہزار سال کے بعد تو نبی نور کی کشتی جب کعبہ پہنچی تو اللہ نے اس نور کے خیمہ کو آسمان کی طرف بلند کر دیا تو کشتی جو ہے ساتھ چکر لگا رہی تھی کعبہ اس جگہ کے پانی کراس ریڈ کیا تھا پانی آتا تھا وہ جگہ پہ آیا اور ایسا بلند ہونے لگا وہ کراس ریڈ کیا اس کو اب ساتھ چکر لگا ہے تو اس وقت اللہ نے نبی نور کو بلا کہ کوہے ابو خودے سے جب تمہاری کشتی رکھیں ہم روک رہے کشتی وہاں پہ جاؤ اور آدم کا تابوت لے کے اپنی کشتی میں رکھ لینا کشتی میں تابوت رکھا گیا بات وہاں سے چلی تھی اس کے بعد جب یہ کوہے جھوڑی پہ آکے یہ کشتی رکھی کوفے میں اس کے بعد آدم نے نبی نور نے آدم کو دفن کیا خالی دفن کیا اس کے بعد ایک خبر بنائی اس کے بعد اپنی خبر بنائی بیس کی کوئی خبر تھی اب میں ایک ایک جملے کا سننے دار کتاب کا ریفرنس ہے اب تاریخ اسلام نجمن حسن قرار بھی اللہ مجلسی حیات الخلق بیہار الانوار میں بھی ہے کہ وہ جب خبر مولا لکھ ایک سائٹ پہ آدم نبی ہے دوسری سائٹ پہ نو نبی اور جب امام حسن مولا کا تابوت لے کر گئے تو وہاں پہ عبرو زبان میں عربی زبان میں نہیں عبرو کے نبی نور کی زبان تھی اس میں ایک تختی لکھی ہوئی تھی ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی کیا لگی ہوئی تھی جو کتاب میں وہ پڑا خوش ہنگے آپ اس میں یہ ہزاروں سال پڑے ہیں اٹھارہ ہزار سال پڑے لکھنے والا نبی نور معصوم لکھنے والا پہلا انہی نظم پیغمبر کیا لکھتا ہے کہ یہ خبر یہ گریف یہ لہر آخری نبی محمد مصطفیٰ کے وارث علی ابن ابو طالب کی ہے نبی نور معصوم نبی نے کیا لکھا علی ابن ابو طالب کافیوں کا نام لکھا نہیں جاتا یہ کافی ہے ان مسلمانوں کے لئے جو ابو طالب کے ایمان پہ بات کرتے کہ اٹھارہ سال پہلے لکھنا ہے معصوم نبی ابو طالب جس کا باپ ایسا ہو لکھا بھی جاتا نہیں مولا کی ذریعہ ایک سائٹ پہ وہ ہے یہ دو نبی ساتھ ہیں مولا کے جب آپ مولا کے روزے میں جاتے ہیں نجے فیششف میں مین جو دروازہ مین دروازہ رائٹ سائٹ پہ ایک دروازہ ہے اس کو بردتے ہیں آپ ایک ایک جملہ غور سے میں پوری ہسٹری آپ کو دیرا ہے یہ ایک تفہہ ہے جبکہ میں سونچ کے نہیں آیا جائی رائٹ سائٹ پہ بہت بہت گمبت ہے روزے کے باہر اور وہ دروازہ کا نام ہے باب توسی ہے شیخ توسی کا ہے وہاں مزار ہے وہ اور اس دروازہ کا نام بھی باب توسی ہے یہ آج سو سجی کے ہیں یا نو سو سجی کے ہیں وہ کام کیا وہ کام کیا ایک ہلاس سال سے آج جو نجے فیششف کا مدرسہ ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں مشتہدی لکھوئے وہ ہے وہ ہے اس سخص کا نام توسی ہے شاہ کے توسیے کلی پڑھو ماں ان کے پاس ایکسٹر اورڈنری پرسنلیٹی وہ وہاں دفن ہے بیس کا جو دور ہے اب میں انتر دیکھتے ہیں جب آپ انٹر ہوتے ہیں نجے فیششف میں جیسے انٹر ہوتے ہیں وہ کامان کے اندر لیو سائیڈ کے پر دیر سو سال پرانی ہے ایسی شخصیت نام نہیں یاد کھل گئی یا لوگوں کو ایسی شخصیت عرام کر رہی جس سے زبانے کے امام نے تین یا چار ملاخطیں کیا میں یہ ٹاپک میں آئے گا امام نیچے بیٹھے ایسا اور یہ شخص نمبر پہ کورسی پہ امام نیچے سے سوال کر یہ امام کو جواب دیر ہے وہ شخص کا نام کیا ہے شیخ مرتضی انساری ایک شاملی پرسنالیٹ جب سنتے جاؤ یہ لیو سائیڈ ہے کمان کے اندر اس کے پاس آپ مولا کے سہن میں داخل ہوتے ہیں ایسا سہن ہے مولا کا وہ سہن میں کئی سو بڑے بڑی پرسنالیٹیز عرام کرتے ہیں جس میں اللہ صلی اللہ علیہ و خاصم شیخ عباس خومی جس کا ذکر میں امیرہ کرتا ہوں مفاتیل جنہ کے رائٹر وہ بھی وہیں دفن ہیں یہ لوگ سب یہاں ہیں اب آپ اچھا مولا علی کے روجہ میں ایسا سیدھا ذریع کے پاس نہیں جا سکتے اے آپ کو زہن میں ہوگا ایسا جانا پڑتا ایسا گئے تو مولا کی وہ گولڈن ٹو میں سونے کی میند گمت ہو مولا کی بیچ کے ساتھ میں امیل تر دیکھیں ایسا دو منارہ دو منارہ اب بیچ میں مولا کر ہو جائے سونے کی گمت ہے باہر سے یہ دو منارہ منار پہلے رائٹ ساتھ امیل تر دے رائٹ ساتھ کی منار مثال کی دور پہ یہاں پہ مولا کی ذریع ہے یہ دیوار کی بھی یہ بس یہ آخری دیوار وہ لاس کی دیوار میں یہ پہلی منارہ اس کے نیچے کون آرام کر رہا کسی کو نہیں مانو نہیں مخدس لب سائٹ پہ جو سب سے کلوز ہے علامہ ہلی علامہ ہلی رائٹ پہ لب سائٹ کے اوپر مخدس ارز بھیلی ہے کتنے غریبے مولا سے یہاں ذریع ہے یہاں پہ ایک یہاں پہ دو منارہ کے نیچے یہ دوالوں جو روان سے سنو یار ان کا کنٹروبیشن ہے یہ دونوں ہم جیسے شیعہ تھے لیکن اپنے مفات کے لئے نہیں زندگی گزاری انہوں نے اپنے انٹریسٹ کے لئے نہیں گزاری اور یہ امام علی کے دور کے شیعہ نہیں ہیں امام علی کے دور کے سلمان بوزر میسا مرداد سب باہر سلمان بغدار میں ابوزر ربزہ میں مکہ میں میسا میں تمار کوفے میں کمیل ابن زیادی مزیدہ ہنانہ کے پاس مرداد سیریوں میں خمبر سیریوں میں پورے لوگ پورے جو علی کے شیعہ تھے یہ اپکے ہیں اتنے غریب امیجن کرو جب کام 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 کرو ہیزن یہ جب کام کرو گے امام علی کے زمانے کے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی امام نے ان کو اتنے غریب بنا کے رکھ لیا مزاق ہے مزاق ہے کیا ہے موٹر بھی زیرو کام کرو گے تو یہ یہ شیڈلز ملے گا اتنے غریب علی نے رکھا اب بغیر مرضی علی کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا رہ بھی نہیں سکتا علمہ ہلی کا کنٹروبیشن کیسا کنٹروبیشن ہے مخدس اردوینی ان کا نام مخدس نہیں ان کا نام احمد اردبیلی اردبیل کا رہنے والے نام احمد ہے لیکن اتنا اماندار اتنا پائز اتنا پاکیسہ کہ نام مخدس پڑ گیا اتنے مخدس تھے ایک چھوڑا کا ان کا بارکہ سن دھو جب مرجع تھے اپنے دور بہت بڑا مرجع چار سو سال پڑا نہیں چار سارے چار سو سال ان سے بھی امام زمانے کے ایک ملاقات ہے ایک میسیج ہے انشاءاللہ جو پرشو سے مجد سے بڑا اس میں مخدس کا باقیہ آئے گا مسجد کوفہ کا مسجد کوفہ میں انہوں زمانے کے امام سے ایسے ملاقات دوں تو ان کے خواہی یہ پائز کتنے وہ سن لے یہ مرجع وقت نجفہ بڑا کربلا ایک بڑا جو پرشو کربلا اس زمانے میں جیسے آج کل رنٹے رنٹے کار ہے نا آپ کہیں جاتے رنٹے کار سے داری جاتے چلی جاتے اس زمانے میں رنٹے ہورٹس تھا رنٹے گھورا رنٹے کامن تھا دکانے ہو جی تھی وہاں جا کے پیسے دیکھے لے دل یہ کہے ان کو سب جانتے تھے مقدس ہے دکان پر جا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا تو گھورا دے گا مجھے شیخ کا جانے تو کہا مجھے نظر فرشب جانے اللہ ہم بھی جائیں تو انہوں نے کہا وہ دکان کے مالک نے گھورے پہ مالک نے شیخ آپ کیسا جائیں گے گھر جا کے لیں گے کہا جیسا کھڑا وہاں ہونا بیٹھوں گا چلا جاؤں گا کہا ایسی جائیں گے تو کہا کہا دس دلار مثال کی طور پر انہوں نے دس دلار نکال کے دے دی گھورے پہ بیٹھے کربالہ سے نظر فرشب جا رہے جاتے 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 سب لوگ راستے میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ملتے تھے آکے استقبال کرتے تھے مخدس جا رہے ہیں نظر فرشب میں بھی معلوم جاتے کہ فلان پہنچنے والے ہیں فلان ٹائم پہ نظر فرشب سے دو یا تین کلومیٹر دو یا تین کلومیٹر پہلے چھوٹا کا گاؤں تھا وہاں کے لوگوں کو معلوم آگے مخدس گزرنے والے سب آگے باہر استقبال کے لئے سب نے آکے مصافحہ کیا یہ کیا ایک مومن تھا اس مومن نے کہا کہ شیخ لجو فرشب جا رہے مثال وہاں میرا بھائی ہے میرے پاس ایک خط ہے آپ لگ جا کے دیتے ہیں خط لیا مخدس ہے مرجع وقت ہے یہ نبرا کیا بات کر رہا میرے پاس ٹائم کس کے پاس ہے کیا میرے پاس ٹائم ہے کیا پاس ترے خط بٹھو یاد رکھو ایک مومن کی مدد کرنا لازم ہے یہ ہے معمینیت یہ چیک کرو اگر مجھے اس مومن سے انٹرسٹ ہے یہ میرا بات میں کام آنے والا ہے تو میں مدد کروں گا یا مارکٹ میں جا کے میری تعریف کرے گا تو مدد کروں گا مدد آسکر والے نہیں وہاں سمجھ لیں میری بات ہماری فطرت ہمارا نیچر میری تعریف کرنا آپ نے برنا نہیں کی تو میں تو ضرور کروں گا اس کی مرجع وقت مخدس کہا یہ خجر کہاں دے دو سب ہاتھ ملے سب چلے گئے مخدس دو کلومیٹر سے نجف اشرف تک پیزل گئے لٹرلی پیزل گھوڑے کو ایسا ہاتھ پکر کے پیزل پیزل چل رہے ہیں جیسی نجف اشرف کے حدود میں داخل میں لوگ کھڑے گئے تھے استقبال کو ان لوگوں نے استقبال کیا وہ جو بندہ تھا وہ بھی آیا جا انہوں نے کہا تیرے بھائی نے خد جائے خد لے لوگوں نے پوچھا شیخ کہ گھرا بیمار ہو گیا تو کہا نہیں جھوٹ تو کبھی نہیں بول سکتے علی والا تو جھوٹ بولتے ہی نہیں نہیں مسجد میں بڑھ کے بولتا ہے نہیں امام بھارگاہ میں بولتا ہے میں کیا بول گیا کبھی بولتے ہی نہیں علی سچی زبان کے ماننے والے ہو صدیق اکبر کے ماننے ہو میں رہے میں کیا بولوں کتنے باپ مرے ذہن میں آ رہے تو بیمار ہے تو کہا نہیں بیمار نہیں کہا پھر عجیب لگا ہوگا نا مسائل کی طور پر آپ کے باپ بائی ہے آپ پیدر لے کے بائی جا رہے تو کوئی پیچھے گا کیا خراب ہو گئی اس زمانے میں گھوڑا پیدر لے کے جا رہے تو کہا یہ بیمار ہو گیا خراب تو نہیں ہو سکتا بیمار ہو گیا تو کہا نہیں بیمار کہا پھر بولنا نہیں چاہ رہے تھے جب سوٹ دیا لوگوں نے کیا ریزن کیا ہے تو کہا اب دیکھو مخدس بنے کیسا کہا جب میں نے دکان سے گھوڑے کو لیا تو گھوڑے کے مالک نے پوچھا کہ شیخ آپ کیسا جا رہے ہیں گھر جا کے سابان جکے جائیں گے تو میں نے کہا نہیں جیسا خرابہ ہو ویسی جاؤں گا تو آدمی یہ خط کا وزن لے کے کیسا بڑھتا کتنی آسانی سے آپ نے سنا لیں ہو کیسا آج کے زمانے آپ بلیں گے اس کریزی دیوانیں آج تو جب تک کسی کو دھوکا نہ دے مزا ہی نہیں آتا جب تک کسی کو کچھ کرے نہیں تو مزا کیا آتا لائف میں ایسا آدمی اب شروع ان کا دوسری بات نجف اشرف کل واقعہ تہاچیپ کو اٹھے کون مخدس بھی اٹھے ان کی بیوی بھی اٹھے عرب کے چھوٹے چھوٹے گھر عرب نے اسے بڑے بڑے سکائی سکراپ پرس نہیں ہوتے تھے چھوٹے گھر ونسٹنبرٹس لڑی ہیں اور پانی کا نل کا سسٹم نہیں ہے کوئے میں دالو اور نکالو بہت سے میری طرف دیکھ لیں کہ مخدس ہے پس تحجد تحجد کو اٹھے اراخ کی سردی سبتس سردی عربین ماشاءاللہ آپ نے دیکھتے اللہ بار بار عربین نصیب ہو سب کو تو دونوں میاں بیوی اٹھے کوئے کے پاس گئے گھر کے اندر کا کوئا ہے ڈول سمجھتے جو دالتے بکٹ اندر آپ نے بھی ڈول بولتا اس کا تو ڈول ڈالا ایک سرد پہ بیوی بیٹھی گئے یہ دال کے رسی پکڑ کے ایسا مخدس بیٹھے گئے کب پتہ تھا پانی آگیا جب بکٹ وزن ہو جاتی وزن ہو گئی سنجھ پانی آگیا انہوں نے کھیسنا شروع کیا جیسی کھینچا باہر آئے تو پورے ہیدے نکلے اس کے اندر بکٹ میں فل آف ڈائمنڈز مخدس نے دیکھا پلت کی بیوی کو دیکھا بیوی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے پلٹا دیا پھر جانا میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا یہ حقیقت کا واقعہ ان کی زندگی کا پھر جانا پھر نکالا اب نکالے تو وائد سچا موتی نکلے بیوی نے دیکھا انہوں نے دیکھا آج کی بیوی ریتی میں کیا بھول گیا آج کی بیوی ریتی بھولتی what are you doing میرے پاس نہ ڈائمنڈز ہے نہ موتی ہے لے لو کون دیکھ رہا آج کیا بھول گیا یہ جو میں دیکھنا ہمارا بھی نہیں ہے آج کوئی دیکھا بھی تو ہمارا ہی ہو جاتا یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ تو موت کا اللہ بیوی ہے کی ایک ہزار سٹوے دیکھی اللہ نے دیا ہے ہم وہ نماز کو اٹھے اللہ نے ہماری نماز کو خبول کیا اللہ کی طرف سے لے لو یہاں نے بیوی کو دیکھا بیوی نے ان کو دیکھا پھر پلٹا دیا تیسری مطابع ڈالا تو گول کے بارس آئے اوپر اب سنو ان کا جملہ جب دیکھا بکٹ کو سونا بھرا ہوا بیوی کو دیکھا بیوی نے ان کو دیکھا دونوں میاں بیوی نے ہاتھوں کو اٹھایا اٹھا کے کہا پروردگار کب تک امتحان لے گا ہم کو پانی چاہیے وضو کر کے تیری عبادت کرنا ہے یہ ہے مخدس اللہ مار کو دیکھ کر امتحان لے تھا اگر وہ رکھ لیتے تو حرام نہیں تھا حرام نہیں تھا اگر رکھ لیتے تو حرام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود علی والا دنیا سے محبت نہیں کرتا اس کا معلوم تھا کہ جب چاہے جب میں موٹی منگا سکتا ہوں میں بھی تو حلی والا ہوں حیرت مت کرو تاجیب مت کرو کہ بنتے کیسے چاہ ہوا تھا فضلے چھے گا جب یہی لوگ نے منت کے تین دن اللہ کا رسول دعوت پہ آیا بی بی کے مولا علی کے گھر پہ چھوٹے دن پھر رسول اللہ افتار پہ پہنگ لے بی بی سہرا اور امام علی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہ تو معلوم دھان کو ہمارے لیے کہ آج کے ساتھ آگیا اس تو دعوت نہیں تھی پہنگ سے کیا اللہ کے رسول نے کہا بیٹی نے تمہاری دعوت پہ نہیں آیا تمہاری فیضہ کی دعوت پہ آج تو علی نے پلٹ کر فیضہ سے کہا فیضہ بہت اچھا کیا بلایا تم نے بہت اچھا کیا پہلے سے بتا دیتے ہم اسٹار کا انتظام کر دیتے تو فیضہ نے پلٹ کے کیا کہا تھا دو سال یا تین سال گزرے تھے علی کی مولا کی صحبت میں کہا مولا میں بھی تافی کی کنیز ہوں کیا کیا تھا فیضہ نے دو رکھت نماز پڑھ کے ہاتھاں پر اٹھا کے کہا تھا کہ پرور دینا تیری کنیز الخاص جو ہے میں اس کی کنیز ہوں اور تیرے حدیب کی دعوت ہے اب تو اپنے کنیز کی کنیز کی عزت رکھ لے دعا قطع میں بھی جنت سے کھانا آگیا جس کی کنیز گھر سے جنت سے کھانا مند آئے اس کا نام علی و فاطمہ ہے محدس کے مات سب کی رکھتے تو حرام نہیں تھا لیکن واپس کیوں کیا کہا مجھے وضو کر کے تیری عبادت کرنا ہے یہ ہی بار یہ ہے خمبر یہاں خمبر دفن ہے چھوئی محدس دفن ہے یہ جو میں نے ایک واقعہ دو سنا دیا محدس کا جو اصل واقعہ جاتا ہے وہ امام کے حالات میں سناؤں گا تو امام علی کے بازو ایسی لوگ ہیں جناب ہلی کا واقعہ سناؤں گا جناب ہلی کا تو یہ جو ہے ایسے میں ایک بات ہمیشہ یہاں بولتا ہوں کہ علی کے اطراف اگر یہ لوگ مثال کی طور پر مخدس اللہ ماہ ہلی شیخ توسی شیخ مرتضہ انساری شیخ باہی یہ لوگ عدل ماہ نہیں رہتے وہاں نہیں رہتے اللہ کا لکہ یہ رہتے تو ان کی خبروں سے موجزے ہوتے تھے اب وہاں پہ لجف میں کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے امام آلی سورج ہیں یہ سب ستارے ہیں ان کا یہ بجے وہ ہے اس کی یہ بجے وہ ہے ان کا کرامات ہوں گے ان لوگوں کی خبر پہ جاکے دعا ماننا دعا تھی خوبیلیت کی جگہ جب روز نماز شک پڑھتے ہیں تو ان علماء کا نام لو اللہ ہم مغفر مخدس اعت بیلی اللہ ہم مغفر اللہ مہ ہلی اللہ ہم مغفر شیخ کے دوسری اللہ ہم مغفر آگئے خوی اللہ ہم مغفر شیخ مرتضی انساری اللہ ہم مغفر یاکوب اے کلینی اللہ ہم مغفر شیخ اے صدو اللہ ہم مغفر حسین بابی اے خمی اللہ ہم مغفر شہید اے اول اللہ ہم مغفر شیخ توسی اللہ ہم مغفر شیخ تبر سی اللہ ہم مغفر اللہ مام علی سی اللہ ہم مغفر حسین بابی اے خمی اللہ ہم مغفر ابو الحسن اے سفلانی اللہ ہم مغفر شیخ مرتضی انساری یہ جو پورا ماں سے لے کے نیچے رہ پر تک ایسان ہے ان لوگوں کا تو لجن سے اشلم یہ میرا وقت یہ گھنٹے کے اوپر ہو گئی مجلس مولا عباد رکھے اور وہ نیچے سے سار ہلا رہا سیوں ہو گئی وانے بس مولا عباد رکھے خوش رکھے کل انشاءاللہ لیکن تو اتقاف میں بڑھے ہوئے میں سارے دل پر پھر آنگا اوپر ساتھانے آپ کو یہ میرا لیکچر ہے کل ویکنڈ ہے بزرگ تو چلے جائیں میں بھیج رہا نہیں کسی کو 10.30 کوشنان سے سیشن ہوگا سوال اور جواب جیسے دو پھر دیر گھنٹے کا ہوا پھر اتقاف والوں کے ساتھ آنگا ان کو اکیلے بیٹھے رہے آپ لوگ بھی آئیے جو آ سکتا 10.30 شاہر ایک گھنٹے کے لیے ویکنڈ ہے آپ کا سوال اور جواب جو بھی سوالات ہیں بیٹھیں گے سوال اور جواب کا سیشن ہوگا کچھ سے نام سے سیشن انشاءاللہ دوستو ایسا میرا مولا جو کریم ابن کریم ہیں ایسا کریم کہ جو اپنے خاتل کو شربت پیش کرے ایسا انصاف پسند آج سوا میں دنیا سے چلا گیا مسلسل آپ تین چار دن سے امام علی کی مسئبت کو سن رہے ہیں سب چار پانچ وعد جس نے سنیے لوگ سب کو دوستو علی اس مظلوم کا نام ہے وہ مظلوم امام ہے کہ چوبیس برس جو سبر کیا ہوں ہاتھ میں ذلفر خار کو رکھے ساری طاقت ہاتھ میں ہے لیکن صرف ایک جملہ ہاں اب جب آج سشن ہوگا رات میں میں نے آج کہا تھا دو پھر میں کہ میں ایک تاریخ بتاؤں گا آپ کو ہسٹری جو میں یہ مجھ سے لائک جاتی اس لئے میں کھل کے نمبر سے نہیں بول سکتا اگر کسی کو سننا تو وہ سنے وداو کوئی ٹیٹ نہیں کرے کہ اماملی کی شہدت سے پہلے کے دو حالات ہیں وہ کیا تھے اور اس لیڈی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس لیڈی نے پورے اسلام کا جو پرابلم ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوگا وہ کون عورت ہے اب وہ مجلس میں سننا وہ تخریر میں سننا سارے دنس میں جو ہوگی اتنا ظلم ہوا اماملی پہ کہ آج علی کی شجاعت مشہور نہیں ہے بری بری جبکہ علی نے اتنی جنگل لڑی حسین کی شجاعت مشہور ہے اور علی کا صبر مشہور ہے چوبیس سال میرا مولا صبر کرتا رہا ہے ساری طاقتیں ہاتھ میں رکھ کر ساری طاقت ہاتھ میں لیکن حکم آخا حکم رسول تھا علی نے سر جھکا لیا جیسے عباس نے ساری طاقت کو ہاتھ میں رکھ کر حکم امام کے سامنے سر جھکایا ویسے علی نے اپنے رسول کے سامنے سر جھکا ہے امام علی کا سبر دوستو ایسی اس نے ظالم میں سر پر ضربت ماری تھی کئی دنوں سے زہر میں بھجی ہوئی تلوار تھی امام کی سخاوت کا یہ عالم اتنا سخی تھا علی مشہور واقعہ ہے کہ مولا مسجد کوفہ میں نماز پر خلیفہ ہے نماز پر آئے نماز پر آنے کے بعد ایک مسافر شامی آ رہا ہوا تھا کوفہ اس نے نماز پر ہی لوگ نماز پر کے چلے گئے یہ بیٹھ کے اپنی دوسری نمازیں پر رہا تھا دوسری نمازیں پرتے پرتے اس نے دیکھا کہ ایک شخص کونے میں بیٹھ کے کھانا کھارا یہ نماز کمپلیٹ کرنے بعد اسے ادھر دیکھتا ہے تو امام علی نے اسے کہا کہ آجا میرے پاس آگ کھانا کھالے وہ آیا مسافر ہے علی نے کہا مسافر تو کہا ہاں مسافر بیٹھ گیا دیکھا علی کا کرم دیکھو بیٹھ گیا سامنے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ شخص نے کپڑے میں سے روٹیوں کا نکالا اتنی سکھی روٹیاں تھی پانی کا جام لیا اور میرے صاحب نے رکھے کہا اس سے کھالے اس نے کہا کس سے کھاؤں تو کہا اس سے اتنی سخت روٹی تھی کہ ہاتھ سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی کہا کھالے کہ میں نہیں کھانا یہ شخص کہا یہ کھانا تجھے مبارک ہے میں تو علی کے بیٹے حسن کے دستخان پہ جاؤں گا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا امام علی نے وہ کھا کے چلے گئے گھر یہ امام حسن کے دستخان پہ مولا حسن کا مشروع دستخان ہے دستخان پہ گیا سب غریب فقیر مسافر سب کھا رہے تھے اس کا علم یہ تھا کہ ایک لخمہ لیتا تھا ایک لخمہ بازو برطن تھا اس میں ڈالتا تھا امام حسن کی نگاہ پڑھی مولا حسن آئے آکے اس سے کہا کہا اللہ کے بندے اگر تجھے اپنی بیوی بچوں کیلئے لے کے جانا ہے تو بعد میں بتا دینا میں تجھے دے دوں میں تو اپنا کھانا کھا لے اس نے کہا میں اپنی بیوی بچوں کیلئے نہیں لے کے جا رہا دوستو 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 کہا میں اپنی بیوی بچوں کیلئے نہیں لے کے جا رہا میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے اللہ کے بندے کو دیکھا کہ جو اتنی سوکھی روٹی کھا رہا اتنی سوکھی روٹی کہ ہاتھ سے بھی وہ روٹی نہیں توٹ رہی میں اس کے لیے لے کے جا رہا مولا حسن کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا تو جانتا ہے وہ کون ہے کہا میں نہیں جانتا کوئی غریب ہے تو کہا وہ غریب نہیں وہ میرا بابا عمین المومنین ہے کہا وہ علی ہے تو با امام نے اس کا ہاتھ پگڑا پگڑ کے اندر ہجڑے میں مکر گئے لیکن جانتے کہا بھائی ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے تو ایسا کریم اتنا کریم کہ تو اس طرح کی غزہ کھانے والا لیکن اس ظالم نے اتنا زور سے مار کیا تھا کہ علی زمین پہ گر گئے زمین پہ گر کے دونوں ہاتھوں کو تھامنے تھامنے کے بعد کہا فستو ورب الخابہ کہ رب کعبہ کی خسم آج علی کامیاب ہو گیا عزیزوں وہ انیس کی صبح تھی انیس کا پورا دن مولا کوئی اسی طرح مسئیبتوں میں گزرا آش انیس کی رات گزری اور کل کا دن گزرا پورا اور کل کی رات یہ حال تھا میرے مولا تھا کہ مسلسل غش میں غش آتا تھا عزیزوں میں تو ہمیشہ یہی کہتا جبا کوئی بی بی زینب بی بی امی کلشون کے دل سے پوچھے کہ دونوں شہزادیوں کا دل کیا حل ہوا ہوگا کہ باپ ایسا چاہنے والا باپ اب ماں کا سایہ بھی نہیں ہے نانا کا سایہ بھی نہیں ہے اب علی جیسا امام اور بی بی زینب کو بتا ہے کہ باپ کے انتخاب کے بعد ہمارے اوپر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں وہی ہوا کہ جب آج کل کی رات گزری اور آدھی رات کو امام سے بار بار ایک ایک وسیعت کی آخر میں جناب اکباس کے لیے وسیعت کی بی بی زینب سے وسیعت کی پھر حسین سے کہا آہستہ سے کہا کہ بیٹا جب بول رہے تھے علی تو علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے حسین بھی رونے لگے پتا چلا اس مقھ جب آج شورے کے دن بی بی زینب سے امام حسین ملنے آئے تو حسین نے کہا تھا کہ زینب بازو سے ریدہ کو ہٹاؤ جب ریدہ ہٹائی تو بوسا لے کے کہا تھا کہ بہن یہ میرے بابا کی وسیعت تھی کہ میری بیٹی کے بازو میں رسن باندھنا ایک بندے کی تو میری طرف سے زینب کے بازووں کو بوسا دینا حجیزو یہ تو امام حسین سے وسیعت تھی اس کے بعد وہ وقت آیا کہ علی نے کہا سلام علیکہ یا اہلِ بیت نبوہ و مادن و رسالہ سارے بچے سر پھیڑ کے رونے لگے بی بی زینب علی کے اکموں پہ گر کے ہونے لگی کہ بابا خدا حافظ علی نے اس کے بعد امام علی کو حسن دیا گیا کفر پہنایا گیا اب دنیا کا دستور ہے کہ جب گھر سے جنازہ جاتا ہے تو عورتیں جو ہے خواتین جو ہے وہ دروازے تک آ جاتی یہاں پہ بھی وہی ہوا جب گھر سے جنازہ نکلنے لگا بہتو شرف سے اس وقت بی بی زینب بی بی ہم میں کل سو دروازے پہ گھرے لے کے کہہ رہی تھی بابا خدا حافظ بابا بابا خدا حافظ عزیز و شہزاد نجف عشب لے کر آئے لاکہ مولا کو دفن کیا بس منا مجیز ختم کر دی دفن کر کے امام حسن امام حدان اور پورے خاندان اہل بیت جب پلٹ رہے تھے تو امام حسن کے کانوں میں کسی کے طلپنے کی آواز آنی لگی کہ کوئی بڑی مسئبت میں ہے اور کسی کو پکار رہا یہ علی کا بیٹا ہے حسن مسئبت زدہ کو چھوڑ کے کیسا جائے گا امام حسن اس آواز کی طرف مرے جہاں سے آواز آ رہی تھی پیچھے پیچھے سارے چہنے والے ساتھ ساتھ امام حسن جب آگے بھائے تو دیکھیں چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں ایک آدمی بڑا ضعیف ہے بورا ہے ہاتھ و پہ میں بہت کم طاقت ہے لیتا ہوا ہے اور ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ آنے والے اس تین دن ہدے تو نہیں آیا کہاں چلے گیا کیا تُو مجھ سے ناراض ہو گیا کہاں چلے گیا تین دن سے میں بھوکا ہوں امام حسن غریب گئے اس کے سر کو اپنے سالوں پہ رکھا رکھ کے پوچھا بھائی تُو کسے بھوکا رہا تو کہاں ایک شخص تھا جو رود آتا تھا اور مجھے اپنے ہاتھ سے روٹی دیتا تھا اپنے ہاتھ سے پالی پلاتا تھا تو کہاں کیا ہوا تو کہاں تین دن سے وہ نہیں آیا میں بھوکا ہوں تو حسن نے اس سے پوچھا یہ بتا اس کے کوئی نام ہے تو کہاں میں جب پوچھتا تھا کہتا تھا ارے میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں پھر حسن نے کہا کوئی نشانی ہے بس یہ کہنا تھا وہ اتائج نے جیسے ہی حسن نے کہا کوئی نشانی اس کی ہے وہ ایک منت رکا رک کے کہنے لگا بھائی تیری آواز اس کی آواز سے بہت ملتی ہے بس یہ سننا تھا حسن نے کہاں گئے بھائی اب وہ کبھی نہیں آئے گا وہ میرا بابا علی تھا جب چلا گیا وہ ایک سر پیٹ کے رونے لگا کہہ میرا مالا جو مجھے چھلاتا تھا بس علیہ نے مجلس قدم کر دی وہاں سے دونوں شہزادے گھر پہنکے آپ کو معلوم ہے جب کسی کا انتخال ہوتا تو جب مرک جا کے دفن کر کے ماتے ساتے تو عورتیں انتظار میں رہتی بیٹیاں انتظار میں رہتی بھائیوں کے کہ آئیں گے تو پورسہ دیں گے وہی ہوا امام حسن جیسے ہی اندر اندر ہوئے حسان اندر ہوئے بہنوں نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا امام حسن کے گلے میں زینب نے دار کے گاہ کہ بھائیہ حسن میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آنے میرا بابا کہاں چلا گیا میں کہوں بی بی زینب آج کھوٹے میں آپ پورسہ دے دو کربلا میں موخہ نہیں بھی لے گا درمازے سے آپ دیکھے گی کہ حسن کے گلے پہ کھنجر ہے آپ مریاد کریں گی کہ میرا انہائی بے حضور ہے جو دو اللہ قوضگار میری شہزادی شہزادیوں کے شہزادوں کے مسائب کا واسطہ میرے مولا علی کا واسطہ ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرمان ہماری اس مجلس کو خبول کر لیں یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں محبت مولا کائنات میں زندہ رکھا اور علیہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا پوردگاہ دشمنان مولا کائنات کو نیست و نابود کر دیں جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر دیں سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمان ازاداری کی حفاظت فرمان دنیا میں جان جا ازاداری ہوئی مولا کی اللہ ازاداری کرنے والوں کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرمان ہمارے ازادخانوں کی حفاظت فرمان ہمارے سارے محبین کو باقش دیں آج جس کی پہلی رات ہے آج اس کو بھی باقش دیں کوئی غمت دے سوائے غم حسین کی دیکھ کے بیمارے کربلا بیمارے مدینہ میرے مولا کا واسطہ شہزادیوں کا واسطہ دنیا میں جتنے بیمارے ان کو صحت کاملات فرمان جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے ان کو محفوظ رکھیں بروردگاہ جس طرح مخدرس میں ہلی نے اور جتنے علماء نے کام کیا اسی طرح ہم کو بھی توفیق دیں کہ ہم بھی تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دیں ہم کو تو اپنا عبدہ سالے بنا دیں جو لوگ اعتداد میں بیٹھے ہیں اللہ ان کی سوائدت کو خبول فرما لے ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو ماں کر دیں بروردگاہ ہمارے امام کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہے انہوں سلامت رکھ جن کے ماباب مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے آج نظر کا انتظام کیا ان کے مرومین یا کی جماعت کے سارے مرومین اور مسجد بنانے والوں کے سارے مرومین اپنے اپنے سارے مرومین یہ تمام علماء جن کا آج میں نے ذکر کیا یہ لوگ اور آج گجرات میں بھاؤنگر میں ہمارے خوجے بھائی جی ام میگانی ان کا انتقال ہوا ان کے لئے پہلی رات کے لئے ریکوست آئی ہے جی ام میگانی بھلا موسین جو لوگ ہیں جانتے ہوں گے ان کے لئے اور سید حسن جشن اور عبداللہ ابراہیم کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 والدین فیوم الجزہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجلاللہ تعالی فرجک و شہلاللہ تعالی مخرجک و غورک و رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکہ یا امام الانس والجان سلام علیکہ یا امام الانس والجان سلام علیکہ یا امام الانس والجان